شہر میں شدید دھون کا راج دھون کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند موٹر وے پولیس کی شہریوں کو خیر ضروری سفر سے گریس کی ہدایت موسیقی زیرے التوا کیسز میں چالان جمنہ کرانے پر عدالت کا نوٹس ڈائریکٹر ایف آئی اے سرفراس پیرک کو شوکاس نوٹس شاری کنخوان وے بھی مندش کر دی گئی عدالت کا ریپورٹ سمیت دو فروری کو پیش ہونے کا حکم شہر میں جاری ترقیاتی کام عوام کو مشکلات پریفک جام معمول بن گیا شہدہ لیبرٹی فیروسپور روڈ سمیت کنال روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا شہری خوار واسا کا شالیمار ٹاؤن شہریوں میں بیماریاں ماتنے لگا رنگ والا کارخانہ اور محمود بوٹی میں پینے کا پانی گندہ آنے لگا شہری گندہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے واسا حکام میں شکایات سننا بھی بند کرتی یو سی دو سو ایک گلپرک میں مسائل کی بھرماد شہری بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئے چہر کی یو سی ون بھی مسائل کا گھڑ بن گئی گلیاں اور پاسار ندی نالوں میں تبدیل علاقہ مکینوں کی زندگی اچھی رنگ ہو گئی ہمارا تو ایک سڑک کا پروبلم ہے یہ تقریبا کوئی ڈیڑھ بینے سے جو آئیے سڑک خراب ہے اور افراد جو ہیں وہ کئی خواتین اس میں گر جاتی ہیں رات کو سٹریڈ لائٹس نہیں ہیں جس کے ویعے سے جو ہے نا وہ کافی زیادہ پروبلم ہوتی ہے شہر میں آٹے کا بہران سنگین ہو گیا بیشتر دکانوں سے آٹا خائب سستے آٹے کے حصول کے لیے لمبی قطارے خواتین بھی آٹے کے لیے فارد شہری بلبلاؤ تھے کہتے ہیں کہ حکومت رلیف پرہم کرنے میں اپنا کام ہو گئی شہری حکومت کی ناکش پولیسیز پر دل ملا ہوتھے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ یہ تو چور پزاری ہے آٹھا دیکھ لو دائیسو روپے مہنگا کر دیا گھی آپ نے پچھتر روپے مہنگا کر دیا اب کیا کھائے گا گریب آدمی باہر سے گھی چار سو روپے میں گھی مل جاتا ہے باہر سے پچیس روپے کا فرق ہے پہلے چار سو روپے کیوں تھیلا تھا یہ دس کلو والا ابھی چھے سو اٹھالیس روپے ہو گیا کافی مہنگا ہو گیا اور منٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے کچھ بندبست کرنا چاہیے پرائلر کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پانچ سو چونتیس روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا ستھیاں اور پھل بھی مہنگے ہو گئے مہنگائی مافیا منمانے دام وصول کرتا رہا عوام کو ریلیف کیسے پراہم کیا جائے کیف سیکرٹی کی زیر سدارت اجلاس آٹے کی سپلائی بڑھانے اور ٹریکنگ پوائنٹس قائم کرنے کا فیصلہ گندو مراتے کی سمرگلنگ روکنے کی ہدایت حکومت کی مبینہ آدم توجیہی جان بچانے والی عدیات کا کال پڑ گیا ایلسی بند ہونے سے خام مال کا بھی پہران شگر کے علاج کے لیے انسولین ایم آر آئی اور سٹی سکین ٹیسٹ کے لیے انجیکشن نایاب ہو گئے گرم پانی سے جھلسنے والی بچی کی عدم علاج پر موت کا معاملہ محکمہ صحت کو بچوں کا خیال آئی ہی کیا محکمہ صحت کے پنجاب میں دو بند یونٹس قائم کرنے کا فیصلہ چیلڈن اسپتہ لاہور میں بند یونٹ قائم ہوگا ہمارے ملک کے اندر جب تک قانون کی حکمرانی نہیں آتی اور یہ جنگل کا قانون ختم نہیں ہم کرتے جو مرضی ہم کر لیں ہمارے ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی مستقبل نہیں مذہبی رنگ دے کر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا گیا چیئرمن پیٹیا یہ امران خان کہتے ہیں کہ سارے کرداروں کو جانتا ہوں شہباز شریف اور رانس ناولہ کے لیے منصوبہ بندی نہیں کرتے بولے کہ رجیم چینج کر کے ملک میں اخت تاریخ کی گئی امران خان پر حملے کی ایف آئی آر کی بچگا ہے جی آئی ٹی کیوں بنائی گئی بولزن کے وکیل میاں داؤت نے سوال اٹھا دیا کہتے ہیں کہ امران خان اور جی آئی ٹی نے ملی بھگت سے کیس قرار کیا امران خان کے زخم بھی جالی قرار دیتی ہے پاکستان کے پاس شہادت موجود ہے صرف جی آئی ٹی کے پاس شہادت موجود نہیں ہے مقصد صرف جی آئی ٹی کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے امران خان صاحب کو اور ان کے گارڈ کو بچایا جائے آج بھی اگر جی آئی ٹی صحیح طریقے سے تفتیش کرے تو موظم کا قاتل جو ہے وہ امران خان کا گارڈ نکلتا ہے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ڈیمج کرنے کے لیے جی آئی ٹی اور امران خان نے ملی بھگت کر کے سارے کیس کا روک جو ہے وہی چینج کرنے کے امران خان حملے کے ملزم کا ویڈیو بیان کس نے ریکارڈ کیا سی سی ٹی وی فوٹش منظر آم پر آ گئی ڈی پیو گزرات نے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے موبائل ایس ایچوں کے حوالے کیا پوٹش لاہورن پر پنجاب کی پد بچانے کا مشن پی ٹی آئی کے لیے آراکین کے تعداد پوری کرنا چیلنج بن گیا تین سو اکھتر کے ایوان میں پرویز الہی کو ایک سو شیاسی آراکین کی حمایت درکار پی ٹی آئی کے ایک سو ستاسی آراکین کی حمایت کا دعویٰ تین رکنی صوبائی اسمبلی کے ادھر ادھر ہونے کے بھی خبریں پنجاب کی پیش پر کپتان کا باؤنسر ٹوبا ٹیکسنگ سے آزارد رکن پنجاب اسمبلی بلال وڑائش کی امران خان سے ملاقات بلال وڑائش کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ دینے کا اعلان شہدری پرویز الہی کے اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ نون لیکی اپنے ارکان اسمبلی کو لاہور سے باہر نہ جانے کی ہدایت وزیر اعظم شہبال شریف چند روز میں لاہور کی ارکان اسمبلی سے ملاقات کریں گے پر آپ پارٹیاں اور ان کے ہم نواز سیاسی طور پر انشاءاللہ غرق ہوں گے اور پاکستان آگے بڑے گا امران خان کی قیادت میں دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن کا راستہ نہیں روک سکتے امران خان پنجاب اسمبلی تحلیل کریں گے شیخ رشید کا تعویٰ کہا کہ الیکشن ہو کے رہیں گے کوئی نہیں روک سکتا امران خان اور امام مل کر ملک کو مشکل سے نکالیں گے تابق وزیر علیہ عثمان بزدار کے لیے ایک اور علیف عدالت نے شراب کیا کہ تانونی لائسنس جاری کرنے کے کیس نبتا دیا عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی غلط کام نہیں کیا عدالتوں سے انصاف ملا تو میں نے پہلے بھی کہا تھا نا انشاءاللہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی چیز بھی اس طرح کی نہیں ہے جو ہم نے کوئی ناجائز اور غلط کی ہو اور وہ چیزیں انشاءاللہ ثابت ہوتی جا رہی ہیں سابق وزیر اعلیٰ اسپان بزدار کے لیے ایک اور علیف عدالت نے شراب کے خیرکانوی لائسنس جاری کرنے کا کیس نبتا دیا موویشیوں سے لوٹیڈ گاڑیوں کی موٹر وے پر آئیت پابندی ختم کی جائے مطالبات کی حق میں ملی بزدار اسوسییشن کا احتشاش ریلی کا اعلان صدر اسوسییشن کہتے ہیں کہ مطالبات نامانے گئے تو دھرنا دیں گے بلکل ایک ٹارگٹ لے کے آئے گا ہم ان کا معاشی قتل کرنا ہے ہماری گاڑیوں کو ناجائز باندھ کیا جا رہا ہے ناجائز ایف آئی آر دی جا رہی ہیں پچھتر سو پچاس گاڑیاں سسپینڈ کی گئی ہیں ان کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں جس کے مطالب ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب نے اور تمام ڈپارٹمنٹ نے بے شمار وادش کی ہے ڈیلی میں ملازمین کی پینشن کا معاملہ فائنانس ڈیویجن نے پینشن کے مت میں پونے چار عرب کی رقم بینکوں کو منتقل کر دی واجبات کل شام تک پینشنرز کے ایکاؤنٹ میں منتقل ہو جائیں گے بچوں کے حقوق دیلوانے کا عظم لیبرٹی چوٹ میں آگاہی واک کا احتمام آگاہی واک میں اداکار احسن خان اور ارے چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی خصوصی شرکر یو ایم تی میں سکول اور پروفیشنل سائیکالوجی کے ذرے احتمام کانفرنس مقررین نے خودکشی کے موضوع پر ساٹھ تحقیقی جاریتیں پیش کیے کانفرنس کے اختتام پر مہمانوں میں سوینئرز بھی تقسیم کیے گئے